جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جلد عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے کراچے میں میڈیا سے گفتگو میں کہا انتخابات نوے دن میں ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کو تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے عوام پی ٹی آئی کو چونے نواز شریف کو یا زرداری کو سب کو عوام کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے مزید کہا جیمن پی ٹی آئی سیاستدان نہیں جیل میں ان کی سیاسی ٹریننگ ہو رہی ہے گھبرانا نہیں ہے الیکشن سے بھاگنے والے پروپاگینڈا کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے بیان کا جواب جلد دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے ہمارا کوئی سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ہی نہیں ہمارا مخالف ہمارا مقابلہ اس غربت سے ہے اس بیرزگاری سے ہے اس مہنگائی سے ہے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائیں الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائیں الیکشنز نوے دن میں ہو الیکشن کمیشن کو اپنا دوگلا نظام کو رجوع کرنا چاہیے اگر پاکستان کے عوام یا محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلے دیتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے اور شاید یہ مجھے پسند نہ ہو مگر اگر پاکستان کے عوام طریقے انصاف کو بھی چنیں تو ہمیں پھر قبول کرنا پڑے گا سندھ میں آپ صلاح متاثرین کے فنز روکیں گے تو پھر وفاق میں اور پنجاب میں جو ہر دوسرا دن ایک نئے اعلان ہوتا ہے ان کو بھی روکا جائیں جو اپنا سیاست کا مقصد یہ بنایا تھا کہ میں ان کو جیل میں ڈال لوں گا وہ آج خود جیل میں ہے آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پر رہا ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ان کو ہم پیغام دلانا جا رہے ہیں گبرانا نہیں اور آپ جیسے سیاستدان ابھی آپ سیکھے آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے صدر زرداری نے اس ملک میں تیس سال سے زیادہ سیاست کیا ہے یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے موسیقی